اور اللہ ہی پر مومنوں کو بروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بروسہ نہ کریں حالانکہ اس لئے میں ہدایت اور کامیابی کی راہ دکھائی ہے اسی پر بروسہ کرنے ہدایت بھی وہی دیتا ہے راستے بھی وہی دکھا رہا ہے کھلاتا پھلاتا سب وہی دے رہا ہے بروسہ بھی اسی پر اور ہم ضرور تمہاری عذیت رسانیوں پر صبر کریں گے یا انبیاء نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا ہم صبر کریں گے اور اہلِ تو اقل کو اللہ ہی پر تو اقل کرنا چاہیے اللہ والوں کو اللہ ہی پر بروسہ کرنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے حضرت اللہ ہوا نعم الوکی ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم ہر حال میں تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ کر آنا ہوگا تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی بیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور حلاق کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اس ملک میں آباد فرمائیں گے سبحان اللہ یہ وعدہ ہے ہر شخص کے لئے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرہا ہے اللہ 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 اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہے ڈرتا ہے مجھ سے عمل کرتا ہے میں اس بندے کو دنیا پہ آباد کر دوں گا سبحان اللہ یہ اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی اور حسرے کی ضرورت نہیں ہے یہ نکار کرتے ہیں تو کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں آپ دعوت کر دیتے رہیں آپ تبلیغ کرتے رہیں اور بلہ کر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی سبحان اللہ اور ہر سرکش زدی نامراد ہو گیا اس بربادی کے پیچھے پہ جہنم ہے اور اس سے پیپ کا پانی پلائے جائے گا استغفر اللہ یعنی پانی کی جگہ پھوڑے پینسیوں والی جو پیپ ہے جہنمی پانی مانگے گے تو ان کو وہ پیپ دی جائے گی استغفر اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دی استغفر اللہ کہاں جنت کا تھنڈا میٹھا پانی اور کہاں پیپ فیصلہ تم کرو فیصلہ خود کرو کہ اس سے بچنا کیسے ہے اللہ کی تابیداری میں زندگی گزار نہیں آپ کے سامنے رکھا جائے یہاں شربہ تھنڈا پانی میٹھا اور ایک طرف وہ چیز تو آپ دیکھنا بھی گوارانی گر ہوگی طبیعت غراب ہوگی الٹی آئے گی بس اندازہ کر لیجئے کہ پھر کیا آل ہوگا اللہ تو مثالیں دیکھ کے سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے کیسے ہوگا جسے وہ مشکل سے ایک ایک گھونڈ پیے گا اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر طرف سے موت آگے رہے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سکت عذاب ہوگا عذاب کے اوپر عذاب 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 آتا جائے گا عذاب آتا رہے گا عذاب آتا رہے گا جاتا رہے گا آتا رہے گا ایک عذاب پھر عذاب پھر عذاب یوں قیامت تک عذاب ہی عذاب کتنا سارے کا سوڑا ہے بندہ تکلیف سردکھنا شروع ہو جائے بندہ سہا نہیں سکتا جسم کے کسی حصے میں دردو بندہ برداشت نہیں کر سکتا تو بہنوں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو آؤ ہم سب توبہ کر لے اپنی زندگی کو صحیح کر لے اللہ سے معافیاں مانگ لے اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے عمال اس کی راکھ کی ماند ہے سن لیں ان کے عمال وہ کتنے مرضی عمال کر لے کافر کے کیا عمل اس راکھ کی ماند ہے جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکہ آ گیا اور وہ ان عمال میں سے جو انہوں نے کمائی تھے کسی چیز پر قابو نہیں پاسکیں گے یہی بہت دور کی گمراہی ہے اے سننے والے کیا تو انہیں نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے اسمان اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نبود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے تو پہر بھی کرنے والے کمزور لوگ طاقتور متقبروں سے کہیں گے ہم تو عمر بھر تمہارے تابے رہے اللہ ہم تو عمر بھر تمہاری بات مانتے رہے تمہارے ساتھ رہے جو تم نے کہا ہم نے وہ کیا تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کس قدر بچا سکتے ہو ہماری تمہاری ساتھ دوستی تھی تم طاقتور تھے ہم نے تم سے دوستی کی ہوئی تھی تمہاری طاقت کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے تو ہم نے تمہیں مانا تمہارے پیچھے لگ گئے تھے تمہارے مرشد تھے وہ عمرہ اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا ہے تو ہم تمہیں ابھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں ہم خود بھی گمراہ تھے وہ کہیں گے ہم تو خود گمراہ تھے وہ بت کہیں گے ہم تو خود گمراہ تھے وہ مشے کہیں گے ہم تو خود گمراہ تھے وہ منافق کہیں گے ہم تو خود گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے ہم خود گمراہ تھے تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے ہم پر برابرے آج ہم آہزاری کریں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہے اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا قرآن میں تم نے پڑھا نہیں تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بہک ہوں گا اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا تمہیں چھوٹے وعدے دلائے تمہیں جھوٹی باتیں بتائیں تمہارے دل میں وسوسے پیدا کیے میں نے کہا تھا میں ایسا کروں گا لیکن رب نے بھی کہا تھا کہ جہنم سے تم کو بھروں گا اللہ کا وعدہ بھی سچا اور میں نے بھی جو اللہ نے مجھے اجازت دی تھی میں نے کیا اب وہ کہتا ہے شیطان سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی اپنے مزے کے لئے اب تم مجھے ملامت کر رہے ہو شیطان کو برا کہہ رہے ہو میں نے کہا تھا برے کام کرو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی میں نے نہیں کہا تھا اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت تم نے قبول کی اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھیراتے رہے ہو بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں یقیناً ظالموں کے لئے دردناہ قذاب ہے تو شیطان کی نا پیروی کرو شیطان نے بھی چھوڑ دینا ہے بھاگ جائے گا بعض وہاں برے بندے کے ساتھ لگ کے بندہ برے کم کرتا ہوں لیتا ہے ٹھیک ہے نا منافق کے ساتھ مل کر خود منافق ہو تو جاتا ہے لیکن پھر خودتا ہے نقصان ہی ہے تو اپنی وفاداریاں خالص اللہ نبی کے لئے صحیح کر لو خالص ہو جاؤ اللہ نبی کے دین کے لئے اپنے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہیں وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے پر ملاقات کے وقت اس میں ان کا دعایہ کلمہ سلام ہوگا کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ایک ایسی مثال بیان فرمائی اللہ نے ایک ایسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاقیزہ باد اس پاقیزہ درخت کی مانت ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخع اسمان میں ہے کہ آپ پاک شجرہ طیب پاک درخت سبحان اللہ اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کلمہ یعنی پہلا جو کلمہ ہے شجرہ طیب سبحان اللہ کیا بات ہے اور نپاک بات کی مثال اسے نپاک درخت کی ہے جسے زمین کے اوپر ہی اسے اکھار لیا جائے درخت خبیصہ تھوڑ کا درخت اسے ذرا بھی قرار و بکانہ ہو کسی کو وہ فائدہ نہیں دیتا اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ظالموں کو گھمراہ ٹھہرا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کار ڈالتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا وہ دوزخ ہے جس میں جھوکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور انہوں نے اللہ کے لئے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھکائیں فرما دیجئے تم چند روز فائدہ اٹھا لو بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خریدو فروخت ہوگی نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی دنیاوی دوستی نہیں کام آئے گی دینی دوستی دوستی کام آئے گی دنیاوی دوستی کسی کام کی نہیں اس لئے روحانی دوستی ہر انسان کی دوستی کی بنیاد اللہ نبی کی محبت ہونے چاہئیے آپ کسی کو دوست بناتی ہیں تو اس لئے کہ یہ عورت نیک ہے کسی مولمہ سے کسی مبلغہ سے کسی عالمہ سے کسی حافظہ سے کسی نمازی سے کسی نیک سیرہ سے کسی پردے دار سے کسی تقویے والی سے دوستی کیجئے کیونکہ اس کی دوستی آپ کو فائدہ دے گی دنیا کی دوستی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی جس دوستی کے بنیاد ہی دنیا ہونا وہ ختم ہی ہونے والی ہے وہ دنیا تک ہی ہوتی ہے آخرت میں اس کا کوئی نفع نہیں اور جس دوستی کی بنیاد اللہ نبی کی محبت میں ہو تو وہ دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی تو اللہ نے فرما دیا ہم میرے مومن بندوں سے فرما دیں وہ نماز قائم کریں مومن سے کہیں نماز قائم کریں تو جو نماز پڑھنے میں جلدی کرے گا نماز کو صفائیول پہ یعنی پہلے ٹائم میں ادا کرے گا اللہ بھی اس کے سارے کام سب سے پہلے کر دے گا اور جو نماز میں تخیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بھی روک دے گا دنیا میں چاہے وہ کاروبار ہے کچھ بھی ہے وہ بند ہونا شروع ہوتا جاتا ہے تو جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے جلدی وقت کے ساتھ محبت سے اللہ کو راضی کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کے سارے راستے کھول دیتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا یعنی اللہ فرماتا ہے دکھا کے بھی دینا بعض دفعہ صحیح ہوتا ہے اور بعض دفعہ چھپا کے دینا بھی صحیح ہوتا ہے دونوں طریقے صحیح ہیں دکھا کے بھی دیا جا ستا ہے اومن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دکھا کے دینے کا سواب زیادہ ہے یا چھپا کے رہا کری کا ڈار ہوتا ہے اس لئے انسان کہتا ہے کہ بھئی چھپا کے دے دے ورنہ دکھاوا بعض دفعہ بہت فاجے مند ہوتا ہے کہ دکھا کے دے دیا جائے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے یا ترغیب ملتی ہے